بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ہم آج کی ویڈیو میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ڈسکس کرنے کی کوشش کریں سوال یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں عمرہ کرنے سے کیا حج فرض ہو جاتا ہے شوال چونکہ اشہورِ حج میں شامل ہے حج کے مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے یعنی اگر کوئی حج کے لیے احرام باننا چاہتا ہے تو وہ ایک شوال سے حج کے لیے احرام بان سکتا ہے اس لیے یہ سوال رہتا ہے یہ کنفیوزن ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی حج کے ان مہینوں میں یا شوال کے اس مہینے میں عمرہ کر لیتا ہے تو کیا اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے یا فرض نہیں ہوتا ہم انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اس کنفیوزن کو دور کرنے کی اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں اس کا جواب یہ ہے کہ حج اس شخص کے اوپر فرض ہے جو آنے جانے کے اور وہاں رہنے سہنے کے اخراجات کو برداشت کر سکتا جو بھی ایکسپینسز ہیں اس کو افورٹ کر سکتا ہے انسان تو اس کے اوپر حج فرض ہے اب اگر کسی کے اوپر حج فرض تھا اس نے حج فرض ادا کر لیا اپنی زندگی میں کسی بھی موقع پر اس نے اگر حج فرض ادا کر لیا گئے اب اگر وہ عمرہ کرتا ہے شب وال کے مہینے میں یا کسی بھی مہینے میں اشہور حج میں اگر وہ وہاں ٹھہرا ہوا گئے وہ عمرہ کرتا گئے تو چونکہ وہ پہلے سے حج فرض ادا کر چکا گئے اس لیے اس کے اوپر دوبارہ حج کرنا یا اس سال حج ادا کرنا ضروری نہیں ہے فرض نہیں ہے ایک حج زندگی میں فرض ہے وہ حج فرض اس نے ادا کر دیا اب آپ چاہے رمضان میں عمرہ کریں شب وال میں کریں زیقہ ادا میں کریں کسی بھی وقت آپ عمرہ کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں لیکن اگر کسی کے اوپر حج فرض نہیں تھا حج فرض نہیں ہے وہ رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ چلا جاتا ہے اور رمضان کے بعد عید کے بعد شب وال میں وہ عمرہ کرتا ہے یا اپنے ملک ہی سے وہ شب وال میں عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے شب وال کا مہینہ اشہور حج میں ہے حج کے مہینوں میں شامل ہے وہ شب وال کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے حج اس کے اوپر فرض نہیں تھا اب اگر اس کے پاس حج کے دنوں تک وہاں ٹھہرنے کے اخراجات موجود ہیں وہ برداشت کر سکتا ہے وہ افورٹ کر سکتا ہے اتنا مال اتنی ڈقم اس کے پاس موجود ہیں اور اس کو حکومت کی طرف سے گورمنٹ آف سعودیہ کی طرف سے اجازت بھی ملی ہوئی ہیں حج کرنے کی پرمیشن مل سکتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے یعنی اتنے دنوں کا اس کے پاس خرچ بھی ہونا اور حکومت کی طرف سے اس کو اجازت بھی ملنا یہ دو شرطیں ہیں عمرہ کرنے سے شوال کے مہینے میں حج فرض نہیں ہو جاتا شوال کے مہینے میں عمرہ کرنے سے حج ضروری نہیں ہو جاتا عمرہ کر لیا ہے اس نے تو یہ دو شرطیں ہو رہے ہیں حج کے مہینے تک حج کے دنوں تک کے خرچے کو وہ برداشت کر سکتا ہو اور پھر حکومت کی طرف سے گورمنٹ کی طرف سے اس کو اجازت بھی مل سکتی ہو یا مل گئی ہو تو حج فرض ہوتا ہے اور اگر اس کے پاس دو مہینے ٹھہرنے کے حج کے دنوں تک قیام کرنے کے خرچے نہیں ہیں اخراجات نہیں ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے شبال کے مہینے میں عمرہ کر لے تو بھی حج فرض نہیں ہو اور اگر وہ خرچہ تو برداشت کر سکتا ہے دو مہینے تین مہینے ٹھہر کے وہ جو بھی ایکسپینسس ہوتے ہیں اس کو برداشت کر سکتا ہے افورڈ کر سکتا ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ہے پرمیشن نہیں ہے حج کرنے کی حج کی پرمیشن الگ سے لینی پڑتی ہے حج کرنے کی پرمیشن نہیں ہے تو بھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا تو یہ بات بڑی کلیر ہے کہ شبال کے مہینے میں شرف عمرہ کر لینے سے حج فرض نہیں ہو جاتا اس کو حکومت کی طرف سے اتنے دنوں تک ٹھہرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے حج کرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے اور اتنے دنوں کا خرچہ اگر اس کے پاس ہے تو پھر اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے اس کے اوپر حج فرض ہے اور اگر اتنے دنوں کا خرچہ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ایک پرمیشن ملی ہو بھی نہیں ہے تو پھر شبال کے مہینے میں عمرہ کرنے سے حج اس کے اوپر فرض نہیں ہوتا ہے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا